جن میں تنہا چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن انہیں کے پیچھے کافلے ہوتے ہیں تنقید، فکرے بازی اور تن سے حوصلہ نہ ہارو سور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے ہی جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پروان نہ کرو اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے اور وہ آپ خود ہیں اس کائنات کا ایک سب سے بڑا سچ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو اور کچھ بھی کرے لیکن جب وہ کچھ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے خواب جن کے انچے اور مست ہوتے ہیں امتحان بھی ان کے زبردست ہوتے ہیں جو انسان پانی سے نہاتا ہے وہ لباس بدلتا ہے مگر جو انسان پسینے سے نہاتا ہے وہ اتحاس بدلتا ہے یعنی کہ تقدیر بدلتا ہے شاخیں رہیں تو پول بھی پتے بھی آئیں گے یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے اوپر اٹھنے میں وقت تو لگتا ہے پھر چاہے سورج ہی کیوں نہ ہو آہستہ آہستہ سے اگرتا ہے کچھ نہیں ملتا ہے اس دنیا میں محنت کے بغیر مجھے اپنا سایہ بھی دھوپ میں جانے کے بعد ملا کامیابی صرف جھٹنے سے ہی نہیں ملتی کبھی کبھی آپ کو سار اٹھانا پڑتا ہے اپنے حق لیے منزل تو ملے گی بھٹک کر ہی سہی گمراہ تو وہ ہیں جو گھر سے نکلے ہی نہیں راستہ چنا ہے تو منزل بھی ہوگی سہتے جاؤ چاہے مشکل کوئی بھی ہو وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا نمکن ہے بدلتی ہوئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں مگر یقین کیجئے بدلتے ہوئے اپنے بہت تکلیف دیتے ہیں حجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ آپ تنہارہ ہدایت پر چل پڑھیں کبھی ماں بعد یاد آئیں تو بین بھائی مل کر بیٹھا کرو کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کے لہجے میں باپ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں انہیں فرق اس بات سے پڑھتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ کو خریدنے کی اوقات ہر کسی کے نہیں ہوتی زندگی میں جب کبھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے تھوڑی دیر کے لیے کبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ جلال الدین بھومی پہلے کے مسلمان اسلام کے مطابق زندگی گزارتے تھے اور آج کے مسلمان اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو چلاتے ہیں تمہارے نقص کی بہتری کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں دوسروں میں نہیں پسند شخصیت میں آجی نہ ہو تو معلومات میں اضافہ علم کو نہیں بلکہ تکبر کو جنم دیتا ہے آپ جس کے ساتھ جتنا مخلص ہوں گے وہ آپ کے اتنا ہی زوردار تکبر مارے گا کہ آپ کی مخلصی بھی حیران رہ جائے گی جس معاشرے میں اچھی اور میاری تعلیم مہنگے داموں بیچی جائے وہاں قوم کی فکر کرنے والوں کے بجائے جریعہ معاشر کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوں گے کسی کے ماضی پر اس کی تظلیر کرنے سے پہلے یہ سوچ لو کہ کہیں اس کا ماضی تمہارا مستقبل نہ بن جائے بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی رشتے موٹیوں جیسے ہوتے ہیں اگر گر بھی جائیں تو ذرا سا جھپ کر اٹھا لینا چاہیے اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے کیونکہ وہ صرف شیطان ہے جس نے آج تک اپنی غلطی تسلیم نہیں کی ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امیت کلاتا ہے فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں زندگی برد کی ماند ہے اس پچھے کاموں میں گزارو ورنہ یہ پگل تو رہی ہے ختم بھی ہو جائے گی سمات کے لیے لڑو لڑ نہیں سکتے تو لکھو لکھ نہیں سکتے تو بولو بول نہیں سکتے تو ساتھ دو ساتھ بھی نہیں دے سکتے تو جو لڑ اور بول اور لکھ رہے ہیں ان کی مدد کرو اگر مدد بھی نہ کر سکو تو ان کے حوصلوں کو گرنے مت دو کیونکہ وہ آپ کی حصے کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو یعنی تلذت ایک دنیا کے خیال میں تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو جہاں دھماگ کو صرف حد نظر آتی ہیں محبت وہاں بھی چھپا ہوا راستہ دیکھا کرتی ہے اللہ سے لگائی ہوئے امیدیں سکون دیتی ہیں اور لوگوں سے لگائی ہوئی امیدیں دیپریشن اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا انسان اگر زبان کے استعمال کے بجائے دماغ کا زیادہ استعمال کرے تو بہت سے مسائل اور مشکلات سے بچ سکتا ہے سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے اسی طرح اللہ کی رحمت اللہ مجدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان ہے اللہ دیری انہی کے لئے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے کچھ اسے بھی دوریاں پسند آنے لگیں کچھ میں نے بھی وقت مانگنا چھوڑ دیا روپیہ جتنا بھی گر جائے مگر اتنا کبھی نہیں گر پائے گا جتنا روپیہ کے لئے انسان گر چکا ہے قدرت اتنی پرفیکٹ ہے کہ آپ کی ہر عمل کا بدلہ ضرور لوٹاتی ہے سکون فراہم کیجئے یہ لوٹ کر آپ کے پاس آ جائے گا کسی کی آنکھ میں آنسوں کا سبب ہیں تو بھی انتظار کیجئے موسیقی